کیا آپ بھی اپنے سفید بالوں سے پریسانے بالوں کو کالا کرنے کے لئے مارکٹ والی ہیر ڈائی یا پھر ہیر کلر کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بھی نہ کریں آج سے ہی اسے چھوڑ دیں اور اس ہوم ریمڈیز کا یوز کریں اسلام علیکم فرنس میں تو بس ہم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کی اچھی سے ہوں گے فرنس اگر آپ کے بھی بال سفید ہونے سروع ہو گئے ہیں نا تو آپ ہوم ریمڈیز کا یوز کرنا اب بھی سے سروع کر دیں جس سے آپ کے بالوں پر بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور آپ کے بال دھیرے دھیرے نیچرل کالے ہونے سروع ہو جائیں گے اگر آپ سروع سے اس کا یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو چلیے دیر کس بات کیسے بنانا سروع کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لئے آپ کو یہاں پر ایک لوہی کی کڑاہی لینی ہے یعنی کی آئرن کی کڑاہی جیہاں فرنس یہ جو لوہی کی کڑاہی ہوتی ہے اس میں یہ ریمیڈی بہت زیادہ پاورفل بن کر تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے اور اسی میں آپ کو یہاں پر دو چھوٹا پاؤچنا آپ کو یہاں پر میں کافی کا ایڈ کر رہی ہوں آپ یہاں پر ایک سے ڈیڑھ چمچنا آپ یہاں پر کافی ایڈ کر لیجئے گا اور اسے آپ کو خوب بڑی طریقے سے مکس کر لینا ہے کافی سے ہمارے بالوں میں بہت اچھی سی چمک آتی ہے سائن آتی ہے بہت اچھا یہ ریزلٹ دیتی ہے تو آپ کو اسے مکس کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو آن کرنا ہے اور اس پر رجنا سے پکنے کے لیے کم سے کم آپ کو کافی کو ایک سے ڈیوڑھ منٹ کے لیے اسی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ کافی اچھی طرح سے پانی میں ڈیزولو ہو جائے تو اس طرح سے جب ہو جائے تو اس میں ہمیں باقی انگریڈینٹس یہیں پر ایڈ کر لینا ہے تو چلیے ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک سے دو چمچ یہاں پر آولا پاورڈر ایڈ کرنا ہے آولا پاورڈر جو ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کو کالا کرنے میں بہت زیادہ بینیفیسیل ہوتا ہے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے تو یہاں پر دو چمچ میں نے بھرکے ایڈ کر دیا اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ہینہ پاورڈر کوئی بھی مہدی پاورڈر آپ کے پاس جو بھی ہو اویلبل ہو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تین سے چار چمچ آپ کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر ہینا مہدی کا یوز کیا ہے تو آپ بھی وہی یوز کریں جو بھی آپ کی پاس اویلبل ہو آپ اس کا یوز یہاں پر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تین سے چار چمچ ڈال دیا ہے اب اسے ہمیں پانی میں خوب اچھی سے مکس کرنا ہے بلکل اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے گھٹلیوں کو اچھی سے چمچ کی مدد سے آپ کو میس کرتی ہوئے مکس کر لینا ہے فرنس آج کل کافی لوگوں کو آپ نے یہی نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی دو سے چار بال سفید ہوتے ہیں وہ مارکٹ سے گودریز ہیئر ڈائی یا پھر ہیئر کلر لاکر اپنے بالوں پر اپلائی کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنے سارے کیمکل ہوتے ہیں بال تو کالے ہو جاتے ہیں لیکن دو سے چار دفعہ یہ آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ اگر دھیان دیں گے تو پہلے بار میں آپ کے جتنے بال سفید دیکھیں گے اس سے زیادہ کونٹریڈیٹی میں یعنی کہ ڈبل کونٹریڈیٹی میں آپ کو بال سفید دیکھنے سرو ہو جائیں گے کیونکہ اس میں اتنے سارے کیمکل ہوتے ہیں جس سے ہمارے بال بہت زیادہ کونٹریڈیٹی میں سفید ہونے سرو ہو جاتے ہیں اور ہم اس ہیئر ڈائی یا پھر ہیئر کلر کا یوز کرنے پر مضبور ہو جاتے ہیں تو آپ یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں تو دیکھیں فرینز میں نے یہاں پر مہنڈی کو اچھ سے مکس کر لیا اور اسے میں نے تھوڑا سا پکا بھی لیا اس کے بعد نہ یہاں پر میں نے ایک چمچ بھرکے یہاں پر کلوجی پاورڈر میں نے چھان کر اس میں ایڈ کر لیا کیونکہ میرے پاس کلوجی پاورڈر تھا نہیں تو میں نے کلوجی کو ثابت کلوجی کو پیس کر اس کا پاورڈر تیار کیا تھا تو اسے میں نے اس میں چھان کر ڈال دیا ہے اب ان سارے چیزوں کو نا اچھی سے مکس کرتے ہوئے خوب اچھی سے پکائیں گے سلو فلیم پر اسے میں خوب بڑیاں سے پکانا ہے تاکہ یہ جو پانی جیسا بلکل دکھ رہا ہے نا لیکویڈ جیسا اسے ہمیں اتنا گھڑا کر لینا ہے تاکہ جب ہم اسے اپنے بالا پر اپلائی کر رہے نا تو وہ ٹپ 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 کے نہیں بلکل بھی اچھی سے بالا پر لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرینس یہ دھیرے دھیرے نا گاڑھا ہوتا جا رہا ہے تو فرینس آپ سبنا کمنٹ کر کے یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر پہنچ رہی ہیں تو فرینس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ ہم کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن فیل ہوتا ہے سو پلیس آپ سب کمنٹ ضرور کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے خوب اچھی سے پکا لیا ہے یہاں پر اس طریقے سے پکانے کے بعد اب یہیں پر آپ کو گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے ویسے جب یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی زیادہ گاڑھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گیس کی فلم سے اتار لیا ہے اب یہ ریمیڈی بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ بنائیں آپ بچے ہو بڑے ہو یا پھر جس بھی عمر کے ہونا آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا آپ اس طریقے سے بنائیں اور اس کا یوز کریں یہ بلکل نیچرل ریمیڈی ہے بہت ہی آسان طریقہ بھی ہے اسے بنانے کا آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں میں تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بال ابھی بھی سفید ہونے شروع ہوئے ہیں تو آپ اسی ریمیڈی کا یوز کرنا ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ یہ آپ کے بالوں پر بہت اچھا ورک کرنے والی ہے اگر آپ اس کا یوز کریں گے تو آپ کے بال بہت زیادہ جلدی سفید نہیں ہوں گے دھیرے ہونے شروع ہوئے گے لیکن جیسے اگر مارکٹ والے چجھوں کو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کونٹیڈیٹی میں بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دن پر دن بڑھتے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا یوز کریں گے تو یقین مانے آپ کے بالوں پر بہت اچھا ریزلٹ دکھے گا تو فرنس اسے میں نے نا تین سے چار گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور اب دیکھیں یہاں پر یہ بالکل اس طرح سے بلیک ہو چکی ہے بلیک سا کلر اس میں آ چکا ہے کیونکہ لوہی کی کڑائی میں بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ یہ ریمیڈی اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور اسے آپ کو جب بھی بھی اپلائی کرنا ہونا اپنے بالوں میں اوئل نہ لگائیں اگر اوئل لگا ہو تو اپنے بالوں کو پہلے سے ہی واس کر لیں اور سکھا لیں اس کے بعد اسے اپنے بالوں پر اپلائی کریں آپ اس میں تھوڑا سا آدھے نیبو کا رس اس میں ایڈ کر لیجئے یا پھر آپ اس کی نیبو کی رس کی جگہ آپ تین سے چار چمچ یہاں پر دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے مکس کر کے اپنے بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کو کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد اپنے بالوں کو صرف پانی سے اپنے بالوں کو واس کرنا ہے سیمپو آپ کو نہیں کرنا ہے اور اس کے اگلے دن آپ کو اچھی طرح سے بالوں میں آئلنگ کرنی ہے اور اس کے نیکس ڈے آپ کو اپنے بالوں کو جو بھی سیمپو یوز کرتے ہونا اس سے آپ اپنے بالوں کو واس کر لیجئے کوئی دکت نہیں ہے اور اس پروسس کو آپ کو منت میں کم سے کم دو بار ضرور کرنا ہے فرینس یقین مانے بہت کمال کے ریزلٹ آپ کے بالوں پر دکھنے والا ہے تو ریمیڈی پسند آئیے تو فرینس فیملی میں سیر کیجئے گا تو فرینس آج کے لئے اتنے ہی ملیں گے نیکس یوڈیو میں اللہ حافظ